اسلام علیکم سید نظام الدین چشتی منقلات وی لاغ کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہے ہمارے موضوعات ہمیشہ سے پاکستانی کمیونٹی پر فوکس کرتے رہے ہیں ہم بغیر سیاسی اور کسی قسم کے ادارے سے وابستی کے بغیر مسیط اور اچھی معلومات ریسرچ کر کے آپ تک پہنچاتے رہے ہیں اور یہی ہماری معلومات کا موضوع ہے کچھ دنوں تک ہم لوگوں نے وی لاغ کا وقفہ کر رہا ہے لیکن پھر ہم دوبارہ سے اس کو شروع کر رہا ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس وی لاغ کو آخر تک سنیا اور ضرور سبسکرائب کیے تاکہ تمام معلومات ہم لوگوں تک پہنچا سکیں آپ سب سے گزارش ہے کہ جو بھی میں معلومات آپ کو پہنچاتا ہوں وہ لوگوں تک پہنچائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوئش کریں آج کا اہم ترین موضوع ہے پاکستان کا تعلیمی بحران ایک قومی علمیہ اور خواب ٹوٹنے کی دستان پاکستان کا عظیم خواب جو آپ کے سائے پارینہ بن چکا ہے اس کی تعبیر کی باقیات کو اب بزار میں نیلام کرا جا رہا ہے آج پھر سے پاکستانی ریاست تعلیم کے شبہ کے ترنت کا درجہ دیتے ہو اس کونے کے انڈا دینے والی مرحبی کو حلال کرنے کے درپے ہے خبروں کے مطابق پاکستان کی صوبائی حکومت پہلے سے دگرگوں حالت میں موجود اسکول کو کالیجوں اور یونیورسٹیوں کو جلد پریورٹائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے پاکستانی تعلیمی صورتحال ایک ایسا علمیہ ہیں جو ہماری قومی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاورٹ بن چکا ہے آزادی کے ستتر سال بعد بھی ہم اپنے بچوں کو بنیادی تعلیم فرام کرنے میں ناکام رہے ہیں حالی آداد اکشمار کے مطابق ملک میں چھبیس ملین ستاہیت بچے سکول سے باہر ہیں جو کہ سکول جانے کی عمر کے کل بچوں کے تقریبے 49 فیصد ہے یہ صورتحال ناصف ہماری موجودہ نسل کی مستقبل کو تاریخ بنا رہی ہے بلکہ ملک کے معاشی اور ساماجی ترقی کو بھی شدید متحصر کر رہی ہے تاریخی پسمند نے دیکھا جائے تو پاکستان کے قیام کے وقت صحیح تعلیم کو اہمیت دی گئی تھی قائد محمد علی جنار رحمت اللہ نے فرمایا تھا کہ تعلیم قوم کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ عملی طور پر ہم اس شعبے میں پیچھے رہ گئے ہیں گزشتہ کئی دہائیوں سے مختلف حکومتوں نے تعلیمی استحالات کا وائدہ کرت کیا لیکن عملی پیشت دوحکم ہوئی اس بہران کی جڑے ہیں ہماری حکومتی پالیسیوں اور تجریحات میں چھوپی ہیں گزشتہ کئی سالوں سے ہم تعلیم پر سرکاری اخراجات میں مسلسل کمی آئیے دوہزار سترہ سے دوہزار چوبیس تک تعلیم پر خرش کیا جانا آنا وجہت جی ڈی بی کے دو اشاریہ باریس فیصد سے گھٹ کر ایک اشاریہ پانچ فیصد رہ گیا ایک ہی خطے کے دیگر مقابل میں انتہائی کم ہے اور بین لوگاہی میں ارکمت آبیت چار فیصد سے بہت دور ہے حکومت کے دعویوں کے برکست تعلیمی شعبے میں سرمایہ کاری کی کمی صاف نظر آتی ہے اسکولوں میں بنیادی سفور سہولیات کا فقدان ساتذہ کی ناکافی تعداد اور پرانے نیساب جیسے مسائل اس کمی کی واضح ثبوت ہے خاص طور پر دہی ہی علاقوں میں صورتحال زیادہ خراب ہے جہاں چوہتر فیصد سکول کے بچے سکول سے بہار ہیں تعلیم کے شعبے میں نشکاری کے حالیہ نہر نے بھی کئی سوالات کھڑی کر دیئے ہیں اگرچہ نشکاری سکولوں کی تعداد میں اضافہ ہوا لیکن اس سے تعلیم مہنگ ہوئی ہے اور غریب تبقی کے لیے ناقبل برداشت بن گئی ہے یہ طبقاتی تقسیم کو مزید گہرہ کر رہا ہے جہاں میر بچوں کو بہتر تعلیمی مواقع ملتے ہیں جبکہ غریب بچے پیچھے رہ جاتے ہیں اس برہان کا اہم پہلو ہے جنسی عیدہ مساوات لڑکیوں کی تعلیم خاص طور پر متاثر ہوئی ہے جہاں ترہ پن فیصد سکول سے بہار بچے لڑکیاں ہیں یہ صورتحال نہ صرف انفرادی سطح پر لڑکیوں کی مستقبل کو متاثر کر رہی ہے بلکہ ملک کی مجموعی ترقی کو بھی روک رہی ہے مسجد برام پاکستانی تعلیمی نظام ہیں بڑی مختلف نظاموں کا ہونا ہے سرکاری سکول نجی سکول مدارس اور کیمری نظام کے سپس ہوا اپنے اپنے نساب اور تدریسی تقریب عمل کرتے ہیں اس سے نہ سے میار میں فرپید ہوتا ہے بلکہ سماجی اندازم بھی متاثر ہوتا ہے سات ازاری تربیت اور ان کی معاشی حالت بھی ایک اہم مسئلہ ہے کم تنخواں اور پشاورانہ ترقی کے محدود مواقع کی وجہ سے بہت سے اہل افراد تصدریس کے پیدے سے دور ہوتے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں خاص طور پر سرکاری سکولوں میں تعلیم کا میار متاثر ہوتا ہے ٹیکنولوجی کے دور میں پاکستان کے بہت سے سکول اب بھی بنیادی کمپیٹر کے سہولیات سے محروم ہیں یہ ہمارے طلبہ کو عالمی مقابل میں پیچھے چھوڑا ہے کرونا وائرس کی بابا نے اس خدا کو اور بھی واضح کر دیا ہے جب آئین لائن تعلیم کے طرف منتقلی بہت سے طلبہ کو اس میں پیچھے رہ گئے ہیں اس علمناک صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوری اور جامع اقدامات کی ضرورت ہے حکومتوں نہ صرف تعلیم کے بجٹ میں نمائیاں اضافہ کرنا چاہیے بلکہ اس کو استعمال کو بھی زیادہ شفاف اور موثر بننا چاہیے نصاب کی اصلاح سات اضافہ کی تربیت امتحانی زیادہ میں تبدیلی اور تعلیمی انفرارسٹرکچر میں سرمایہ کارے کی وقت کی اہم ضرورت ہے مزید بران لڑکیوں کے تعلیم کے لیے خصوصی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اس میں سکولوں میں بنیادی سہولیات کی فرامی قاتین اسات اضافہ کی تایونتی اور معاشرہ تیرکاوٹوں کو دور کرنے کی ادائی کی محمد بھی شامل ہیں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تعلیم صرف ایک چوبہ نہیں بلکہ ایک قوم کے مستقبل کا تعبیر تعمیر اور تعبیر کا ذریعہ اگر ہم نے اب دماغ نہیں کیے تو ہم نہ صرف اپنے بچوں کو مستقبل بلکہ پاکستان کا مستقبل پر ہی دعاو پر لگا دیں گے وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے وعدوں کو عملی فائمہ پہنائیں اور اپنے بچوں کو تعلیم دیں جس کے وہ حق دار ہیں پاکستان میں تعلیم کے شعبے میں مندرہ ازیل بڑے چیلنجز موجود ہیں سکول سے باہر بچوں کی بڑی تعداد جس میں 26 ملین بچے جس کا پہلے بھی ذکر کیا ہے جالسہ کور اور یہ عمر کے ان بچوں کی تعداد جو 49 فیصد ہے تمام بچوں کے مقابلے میں تمام تعلیمی معیار کی کمی ہیں سکومل میں تاخل 43 ملین بچے بھی مطلوبہ تعلیمی معیار نہیں حاصل کر رہا ہے ناکافی سرکاری فنڈنگ بھی ہم نے بہت اچھی طریقہ سے بات کر رہی ہے جس کے ساتھ کے ساتھ اور ایک باہم موضوع ہے علاقہ ادم و صحابات بلوچستان اور سن کے اکثر ازلہ تعلیمی کارکردی میں سب سے پیچھے ہیں سنفی انتیاز ایک بہت بڑا موضوع ہمارے معاشر کا بن چکا ہے لڑکیوں کی تعلیم تک رسائی میں رکاوٹیں موجود ہیں خاص طور پر دہی علاقوں میں پرانا نساب موجودہ نساب کے زمانے کے بنیان مطابق نہیں ہیں اور ایک پرانے سسٹم پر مبنیہ ساتھ ازا کی تربیت کی کمی اتنی زیادہ ہے کہ لوگ باگہ ساتھ ازا کے عزت اور تقریم اور اسپیشل سب جو جان چھڑانے جاتے ہیں بنیاندی دھاچے گمی میں بجلی پانی اور دیگر سہولیات جو کہ سکولوں میں محصر بھی نہیں ہیں تعلیم نظام کی تقسیم جس میں مدرسے کا نظام اور گورنمنٹ کے سکولوں کا نظام اور انگلیش کی سکولوں کا نظام بہت فرق ہے آخر میں میں یہ کہنا ضروری سمجھوں گا تعلیمی بیہران سے نبتنے کے صرف حکومت کی ذمہ دائیں نہیں اس کے لئے پورے معاشرے کوئی کھٹا ہونا ہوگا والدینہ ساتھ ازا سیویل سوسائٹی اور کاروگری معاشرے شعبے کو بھی اپنے کردار ادا کرنا ہوگا صرف اسی طرح ہمیں اپنے بچوں کو ایک روشن مستقبل دے سکتے ہیں اور پاکستان کو ترقی کی رہا پر گانسن کر سکتے ہیں یہ ہمارے آنے لئے نوالی نسلوں کے ساتھ ہمارا فرض ہے اور اس کی ادائی کتا ہی ہمارے ملک کے مستقبل کے ساتھ غدداری ہوگی آئیے ہم سب مل کر تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لئے اپنا کردار ادا کریں اور آئندہ اپنی نسلوں کو ایک بہتر توفہ دیکھے جائے یہ ہماری اور آپ کی سب کے ذمہ داری ہے اس ویلوگ کو سننے کے بعد اگر آپ کا پسند آیا ہے یہ معلومات تو ضرور لائک کیجئے گا ہم آئندہ بھی اس میں شامل رکھیں گے آپ کو اور ہمارے چینل کو سبسکراب کیجئے گا السلام سید نظام الدین چشتی